ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ میں شاہد علی حسرت حاضر ہوں بیولجی کا ایک اور ونڈرفل سیشن لے جسے کہتے ہیں عمل تنفس یا توانائی کو آزاد کرنے والا نظام جیسا کہ اس کے نام میں ہی عمل تنفس کی تعریف دے دی گئی ہے کہ یہ توانائی کو آزاد کرنے والے نظام کو عمل تنفس یا ریسپیریشن کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے جو چپٹر میں یعنی نیوٹریشن یا تغذیہ چپٹر میں پڑھا تھا کہ جاندار چاہے وہ ایک خلوی ہو یا کسیر خلوی ہو کس طرح سے اپنی غزہ حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنے حیاتی آمال انجام دینے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ توانائی کا حتمی استعمال یا آخری استعمال یعنی مکمل طور پر استعمال خلوی سطح پر گلوکوز کے ٹوٹنے پر انجام پاتا ہے جہاں سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور وہ انرجی یا توانائی خلیہ اپنے حیاتی آتی افعال کے لیے استعمال کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو عمل تنفس ہے وہ کیا ہے تو پہلے تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں عمل تنفس دراصل ایک لاتینی زبان کا لفظ ہے ریسپائر جس کے معنی ہے سانس لینا ریسپائر اس کے معنی ہے to breath یا سانس لینا تو یعنی ریسپائر کے معنی ہے سانس لینے کے ہے تو پہلے یوں سمجھا جاتا تھا کہ عمل تنفس سے مراد ہوا کا اندر لینا اور باہر چھوڑنا انہیلیشن اور ایکزیلیشن کو ہی عمل تنفس کہا جاتا تھا لیکن جس طرح سے ہم نے پچھلے لیسن میں کچھ ایکسپریمنٹس دیکھے کہ کس طرح سے ہوا کے خواس پر پریسلی کے تجربات ہم نے جس طرح دیکھے لوائزر کے تجربات دیکھے تو بالاخر یہ تیپ آیا کہ ہوا جو اندر جاتی ہے وہی باہر نہیں آتی بلکہ ہوا کے خواس میں یا اس کے پراپٹیز میں کچھ چینجز واقع ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عمل تنفس کے مراحل کیا کیا ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے عمل تنفس کے مراحل کو یہاں پہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہوا کی پھیپڑوں کے ذریعے اندر اور باہر حرکت کہلاتی ہے سانس لینا یا بریٹنگ اور جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آکسیجن کا اندر جانا اور کاربن ڈائی آکسائٹ کا باہر آنا یہ ہو گیا ان اور یہ ہو گیا آؤٹ تو بریٹنگ ہے آکسیجن کا لینا اور کاربن ڈائی آکسائٹ کا چھوڑنا اور دوسرا جو اس کا مرحلہ یا سٹیپ ہے عمل تنفس کا وہ ہے پھیپڑوں کی سطح پر گیسوں کا تبادلہ یا گیشیس ایکسچینج ایٹ لنگس لیول تو یہاں پر کیا ہوتا ہے خون اور جو فیزے الویولی کے درمیان گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے یعنی جو آکسیجن اندر جا چکی تھی وہ پھیپڑوں میں یا لنگس میں جو لنگس کی جو ایکائی ہے جسے جو فیزے یا الویولی یا الویولس بھی کہا سنگلر میں الویولس اور پلورل میں الویولی کہا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے خون میں آکسیجن کو شامل کرنا یا گیسوں کا تبادلہ انجام دینا پھیپڑوں کی سطح پر گیسوں کا تبادلہ ہے اور اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے خون کے ذریعے منتقلی یعنی آکسیجن اندر آئی اور پھیپڑوں کے ذریعے سے خون میں شامل ہو گئی اور وہاں سے خون کے ذریعے سے شریعت سے جسم کے پورے حصوں تک یعنی آکسیجن الویولی کے اطراف جو کپیلریس ہوتے ہیں وہاں سے خون میں شامل ہو کر جسم کے تمام حصوں تک پہنچائی جاتی ہے اور اسی طرح سے جب یہ ایک بار جسم کے تمام حصوں تک پہنچائی گئی تو وہاں پر استعمال شدہ یعنی گلوکوس کے سالموں کو توڑ کر انرجی حاصل ہو جانے کے بعد وہی راستے سے دوبارہ کاربن ڈائی آکسائیڈ پھر واپس آ جاتی ہے اور چوتہ اسٹیپ یہ ہے بافتوں کی ستے پر گیسوں کا تبادلہ تو آکسیجن کی خون کی شریعت سے خلیوں تک اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی خلیوں سے خون تک منتخلی یہ ہے گیشیس ایکسچینج ایک ٹیشو لیل تو بافتوں کی ستے پر گیسوں کا تبادلہ یہ ہے کہ آکسیجن جو یہاں پہ انجزاب کر لی جا چکی تھی اس وہ خون کی شریعت یا کیپلری کے ذریعے سے سیلز تک یا خلیوں تک پہنچ کر خلوی افوال کی انجام دہی میں مدد دیتی ہے اور اسی طرح وائس ورسا اب جو استعمال شدہ آکسیجن ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور اس کے بعد گلوکوز کے سالے میں کے ٹوٹنے کے بعد انرجی خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی باہر کے جانب آنا شروع ہو اور آخری جو مرحلہ ہے وہ ہے خلوی تنفس یا سیلولار ریسپیریشن سیلولار ریسپیریشن بہت سمپل ہے جی کہ یہاں سے آکسیجن جیسے ہی کسی خلیے تک پہنچتی ہے تو وہاں پر خلیہ گلوکوز کو آکسیجن کو استعمال کرتے ہوئے گلوکوز کو توڑتا ہے جس سے توانائی کا اخراج ہوتا ہے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی ریلیز ہوتی ہے جو خلیے سے دوبارہ اسی راستے سے باہر جیسا کہ یہاں پہ ہم نے بتایا تھا خارج ہوتی آئیے اب اس کو اور تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں تو چلیے عمل تنفس کے ان مراحل کو کچھ اور تفصیلی طور پر پڑھنے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جیسا کہ یہاں پہ مرحلے نمبر ون میں ہے سانس لینا یا بریتنگ تو یہاں سے سانس یا آکسیجن جب لی جا رہی ہے تو اے آکسیجن اس حصے میں مرتوب کر دی جاتی ہے یا جسم کے توانائی یا ٹیمپریچر کے برابر کر دی جاتی ہے اور جب آکسیجن یا نتھنوں کے ذریعے سے اندر جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ ہوں گے وہ سب جو ہیں نتھنوں میں پائے جانے والے بال نمبر ساختوں سے وہ روک لیے جاتے ہیں تو یہ آکسیجن جب اندر جائے گی تو باڈی ٹیمپریچر کے حساب سے برابر کر لی جائے گی اور بریتنگ میں جیسا کہ میں نے کہا تھا باکہ آکسیجن کا لینا اور کاربن ڈائی اکسائٹ کا خارج کرنا ہو تو یہاں پر جو آکسیجن اندر جائے گی وہ آکسیجن پھر نمبر دوسرے مرحلے کے طرف آگے جائے گی یعنی پہلا مرحلہ آکسیجن کو لینا اور کاربن ڈائی اکسائٹ کو چھوڑ دینا تو یہ ہو گیا پہلا مرحلہ بریتنگ یا سانس لینے کا تو آپ دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں پھرپڑوں کی سطح پر گیسوں کا تبادلہ گیسیس ایکسچینج ایٹ لنگس لیول تو یہاں پر یہ جو ونڈ پائپ تو یہ جو ونڈ پائپ ہے یہ اہوائی نالی ہے آگے جا کر برانکائی میں تقسیم ہوتی دو برانکائی میں تقسیم ہوتی ہے اور وہاں سے برانکیولز میں بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی یا تقسیم ہو جاتی ہے تو برانکیولز کے آخری سرے پر ہوائی تھیلیاں ہوتی ہیں جنہیں الویولی یا جوفیزے اور اچھی طرح سے انڈسٹائننگ کے لیے ہم اس کو یہاں پر اس طرح سے اتار لیتے ہیں تو یہ جو الویولی یا جوفیزے ہے جوفیزا یا الویولی تو فیپڑوں کی سطحے پر گیسوں کا تبادلہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے تو یہاں تو یہاں سے اوکسیجن فیپڑوں تک آ چکی ہے اور فیپڑوں سے الویولی یا جوفیزوں میں پہنچ چکی ہے تو اس کے بعد جو اس الویولی کے اوپر شیریات یا کیپیل لریز پائے جاتے ہیں جہاں سے یاد رکھئے آکسیجن ان کیپیل لریز یا شیریات میں شامل کر دی جاتی ہے یعنی خون میں یعنی خون میں یہاں سے یعنی خون میں یہاں سے آکسیجن شامل کر دی جاتی ہے جب خون میں آکسیجن شامل کر دی جاتی ہے تو فیپڑوں کی سطحے پر گیسوں کا تبادلہ انجام پانا شروع ہو گیا ہے یہ دوسرا سٹیپ ہے اور خون کے ذریعے سے منتخلی یہ جو تیسرا سٹیپ ہے دیکھئے تو خون کے ذریعے سے منتخلی کہاں ہوگی خون کے ذریعے سے منتخلی پورے جسم کو ہوگی اور وہاں سے بھی خلوی سطح پر ہم مثال کے طور پر یہاں پر ایک خلیہ لیتے ہیں تو ایک خلیہ ہم نے یہاں پر مثال کے طور پہ لیا ہے تو یہ جو آکسیجن خون میں شامل ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوتی ہوئی خلوی سطح تک پہنچ جائے گی اور چونکہ یہاں پر ہر خلیے میں گلوکوز پایا جاتا ہے تو خلوی عزوی چاہیا سیل آرگنالز آکسیجن کو استعمال کر کے گلوکوز کو توڑتے ہیں جس کی وجہ سے دو چیزیں خارج ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے انرجی یا توانائی اور دوسرا ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسیجن خون کے ذریعے سے گیسوں کی منتقلی گیسیس گیس ٹرانسپورڈ بائی بلڈ تو اب اس کے بعد جو یہاں پہ کاربن ڈائی آکسیجن ہو چکی ہے وہ پھر اسی طرح سے باپتی سطحوں پر گیسوں کا تبادلہ انجام پائے گا اب یہ کاربن ڈائی آکسیجن یہاں سے واپس ہوتے ہوئے اسی راستے سے دوبارہ اسی راستے سے دوبارہ یہاں سے جس طرح کاربن ڈائی آکسیج جوفی یا الویولی میں داخل ہوگی پھر وہاں سے اسی طرح سے یہ برونکی اول سے ہوتے ہوئے برونکائی سے ہوتے ہوئے باہر کی جانب خارج کر دی جاتی ہے یہ ہے سمپل پروسسس اس ریسپیریشن کا موسیقی